بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھنے والے ان تمام سوارات کے جواب میں آج آپ کو دوں گا مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرلیں ہمارے چینل کو اور ساتھ موجود گھنٹی کی نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو آپ کو باروقت مل سکے دوستو ترکی کے صدر رجب طیب اردگان تیرہ فروری کو پاکستان آ رہے ہیں اس دورہ میں وہ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے اور چودہ فروری کو پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کریں گے پاکستانی پارلیمنٹ سے خطاب کے ذریعے وہ عالمی یہودی طاقتوں کو ایک موثر پیغام دیں گے پاکستان آنے سے قبل رجب طیب اردگان نے پاکستان کی دل کھول کر تعریف کی پاکستانی عوام کی تعریف آپ انہی کی زبانی سنیے جس کے بعد ہم خلافات عثمانیہ کے بارے میں جانیں گے پاکستان ت میرے پارلیمنٹ سے خريم اینسان گے دوستو انیس سو تئیس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادی فوجوں نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ جبرن ایک معہدہ کر لیا اس وقت ترکی کے خلیفہ کا نام سلطان سادس وحید الدین تھا اتحادی فوجیں جس میں جرمنی فرانس برطانیہ وغیرہ کی فوجیں شامل تھیں ان ساب نے مل کر ترکی کے ساتھ زبردستی ایک معہدہ کیا اور جس کی مدت بھی اپنے تئی سو سال مقرر کر دی گئی اس معہدے کے تحت سلطان کی تمام ذاتی املاک ضبط کر لی گئی خلافت عثمانیہ جو تین بریازموں پر پھیلے ہوئی تھی اسے توڑ دیا گیا اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں چالیس نئے ممالک دنیا کے نقشے پر ابرے خلافت عثمانیہ کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج جو ممالک ارمینیا عراق مصر فلسطین شام اردن قبرس بلغاریا رومانیا یونان مکان کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ تمام ممالک خلافت عثمانیہ کی سلطنت میں شامل تھے جس کی وجہ سے مسلمان ایک طاقت میں تھے اور مسلمان ایک شان و شوقت سے اپنے زندگی جی رہے سے اور بڑی سے بڑی فوج بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے سے ڈرتی تھی مگر اس معہدے کے تحت ترکی پر جو شرائط لگائی گئی انہوں نے ترکی کو باندھ دیا وہ شرائط میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ شرائط یہ ہیں کہ سلطان کے ذاتی املاک پر قبضہ کر لیا جائے گا خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا جائے گا تین بریازموں پر پھیلے ہوئے خلافت کے اساسوں سے بھی دستبرداری کروا دی جائے گی ترکی جو خلافت عثمانیہ کا مرکز تھی اسے سیکلورٹ سٹیٹ ڈکلئر کر دیا گیا ترکی میں اسلام اور خلافت پر پابندی لگا دی گئی ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سرے فیرس تھا اس پیٹرول کی ڈرلنگ پر بھی پابندی لگا دی گئی ترکی کی بندرگاہ باس فورس کو عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا جس کی وجہ سے ترکی پر بھی پابندی لگا دی گئی آپ اس بندرگاہ سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لے سکتے تھے ان تمام شرائط کو لاغو کرنے کے بعد اس معاہدے کی مدت بھی سو سال کر دی گئی خلافت عثمانیہ جو 1299 میں قائم ہوئی اور 1922 تک قائم رہی تقریباً 623 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں نے خلافت کی وجہ سے ہی اپنی زندگی اس دنیا میں شان اور عزت سے گزاری یقیناً غلطیاں ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے خلافت کا خاتمہ ہوا اور کفار یہودی صحیونی اور تاغوتی کوتے ہم پر حاوی ہو گئی لیکن بہرحال ہمیں اس پر ناز تھا دوستو یہ تو ہو گیا خلافت عثمانیہ کا بیک گراؤنڈ اب خلافت عثمانیہ کا وجود نہیں ہے اب یہودی ہندو اور تاغوتی کوتے ہم پر حاوی ہیں لیکن جب خلافت عثمانیہ پر لگنے والی سو سالہ پابندی ختم ہوگی تب کیا ہوگا ترکی اپنے آپ کو عالمی طور پر کس طرح منوائے گا اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان ایک منجھے ہوئے اور ذہین انسان ہیں آپ ان کی رگو میں جوش مارتے ہوئے عثمانی خون کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی آفت آئی ہے تو سب سے پہلے آواز کس نے اٹھائی جب کشمیر پر انڈیا نے آرٹیکل 370 نافذ کیا یا اس سے پہلے بھی ظلم کرتا رہا تو پاکستان کے بعد سب سے پہلی آواز کس کی تھی جب سے فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے تو ایک ہی آواز یہودیوں کو پریشان کرتی ہے اور وہ آواز کس کی ہوتی ہے طیب اردگان کی ہی ہوتی ہے برما کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر پوری دنیا میں صرف ایک لیڈر نے امریکی صدر کی دھمکیوں کی مضمت کی اور وہ لیڈر طیب اردگان ہی تھے یہودی اور تاغوتی کوتو کو طیب اردگان اس حد تک ہٹکتے ہیں کہ انہوں نے ترکی میں فوجی بغوت بھی کروا ڈالی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ ناکام رہے دوستو رجب طیب اردگان اپنی تقریروں میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ دوہزار تیس کے بعد آپ کو کمزور ترکی بلکل نظر نہیں آئے گا بلکہ دوہزار تیس کے بعد ترکی آپ کو عالمی سیاست میں اور بینال قوامی طور پر ایک مضبوط اور معاشی طور پر مضبوط ملک نظر آئے گا دوستو پاکستان ترکی اور ملائشیا مل کر ایک اسلامی بلک بنانے جا رہے ہیں جس پر حالیہ پیش رفت بھی ہو رہی ہے اور اسی پیش رفت کے نتیجے میں رجب طیب اردگان تیرہ فروری کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں آپ اس کو خلافت عثمانیہ کی جانے پہلا قدم کہہ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ